اسلام علیکم آج ہم شملہ میرچ اور قیمہ بنانے جا رہے ہیں بہت ہی بہترین سی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے سو سے ڈیڑھ سو گرام جو ہے سرسو کا تیل لے لیں اس کو اچھے سے گرم کر لیں ایک بڑی پیاز اور تیز پتہ اس کو آئل میں ڈال دیں گے اور یہ ہری لائچی لونگ اور زیرہ ہے تھوڑا سا اس کو بعد میں ڈالیں گے تھوڑا سا پیاز جب گلابی ہو جائے گا تو پیاز ہمارا جب گلابی ہو جائے گا تب ہی ہم اس میں یہ ثابت مسالے ڈالیں گے نہیں تو یہ جل جائیں گے ثابت مسالے تو اب ہمارا پیاز گلابی ہونے لگا ہے تو دیکھیں اس میں ہم یہ ثابت مسالے جو ہیں ڈال دیں گے زیرہ اور لونگ لائچی اور یہ قیمہ ہے تین سو گرام اس کو بھی ڈال دیں گے یہ موٹا قیمہ ہے ہاتھ کا کھٹا ہوا تو اس سے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو باریک قیمہ سے بھی بنا سکتے ہیں تو دو تین منٹ اس کو ہم آئل میں بھون لیں گے قیمہ کو اور اس کے بعد اس میں دو بڑے چمچ ادھرک لہسون کا پیزٹ ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی کالی میرچ بھی پیسی ہوئی ہے تو یہ ڈال دیا ہم نے دو ٹیبل سپون ادھرک لہسون کا پیزٹ اور اس کے ساتھ بھی بھون لیا اب ہم اس میں ایک ٹی سپون ہلتی پاورڈر اور ایک ٹی سپون لال میٹس پاورڈر دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال کے بھون لیں گے تاکہ یہ ہمارا قیمہ بہت کل بھنا بھنا سا جب ہو جائے گا تب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گلائیں گے نمک بھی ڈال دیا ہے ہم نے ایک ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک ڈال دیں قیمہ اچھے سے بھون گیا ہے اوائل ریلیس ہونے لگا ہے اس کا تو اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لئے چھوڑیں گے ایک کپ پانی ڈال دیا ہم نے اس میں کیونکہ موٹا قیمہ ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گلے میں ایک سی ٹی آ جائے گی اس کے بعد دس منٹ سلو ٹو میٹیم فلم پر پکائیں گے اس کو اور قیمہ ہمارا تیار ہو جائے گا یہاں پر ہم نے سو گرام شملا مرچ لی ہے ایک بڑی شملا مرچ اور ایک چماٹر تھوڑی سی ہری میرچے لی ہیں تیکی والی تو یہ ہمارا قیمہ چیک کر لیتے ہیں گل گیا ہے کی نہیں کیونکہ موٹا قیمہ تھا یہ تو قیمہ تیار ہے گل گیا ہے اب تھوڑا سا پانی اس میں جو ہے اس کو ہم بھول لیں گے اور یہ ہمارا بھونا قیمہ تیار ہو گیا ہے حلدی والا بھونا قیمہ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا جاویتری لائچے کا پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی اسپون کے قریب اور یہ بہت ہی مزے کا قیمہ تیار ہے آپ اس طریقے سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اب ہم اس میں شملا مرچ اور ٹماٹر اور یہ ہری میرچے جو ہم نے کٹ کے رکھی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ہمارا قیمہ تیار ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی اور اس کو اس کے ساتھ بھی بھول لیں گے اور فلیم کو سلو کر دیں گے تاکہ تیمہ جلے نہ کیونکہ ابھی اس میں پانی کوئی نہیں ڈالا ہے شملا مرچ اور ٹماٹر اپنا پانی چھوڑے گا اس کو ڈھک کے سلو فلیم پر رکھ دیں گے اور اگر ضرورت لگے تو تھوڑا سا پانی ڈال لیں دیکھیں تھوڑا سا یہ ساپٹ ہونے لگا ہے شملا مرچ اگر ضرورت لگتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور اس کو ایسے ہی ڈھک کے پکائیں تو زیادہ اچھی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو سیٹی بھی لگا سکتے ہیں ایک سیٹی تو ہم تو اس کو ایسے ہی دس منٹ تک ہی سلو فلیم پر بلکل پکائیں گے تاکہ یہ ہماری شملا مرچ جگل جائے اور بس ہمیں بھنا بھنا صحیح قیمہ چاہیے تو دیکھیں اب شملا مرچ سافٹ ہو گئی ہے بس اسی طریقے سے ہمیں چاہیے تھی تو اب اس کو سرپ کر لیتے ہیں دھنیا اس میں ضرور ڈال دیں اسے سے خوشبو اور لوب دونوں ہی اچھا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت بڑی آبن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے پراتھوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں پھلکوں کے ساتھ یا چاول کے ساتھ تو ہر دنیا ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے تو اگر آج کی ہماری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو اگر ابھی تک نہیں کیا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایسی ایک ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ